اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہیں میں آج اپنے گاؤں میں موجود ہوں رمضان شریف ہے یہاں پہ روزہ راکھ رہی ہیں کلینک میں نے بند کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو گاؤں کے مناظر دکھاتے ہیں یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ اس طرح گندم کے پہلے گندم کو اگایا جاتا ہے پانی لگایا جاتا ہے پھر یہ پکتی ہے پھر اس کی کھٹائی ہوتی ہے پھر اسے جمع کرتے ہیں پھر آخری یہ پاست ہوتا ہے وہ تھریشر لگتا ہے ٹریکٹر کے ساتھ تھریشر بیلٹ کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں پھر یہ چلتا ہے اور یہ بھوسہ الگ اور دان الگ کردیں آئیں آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح تھریشر میں سے دانیں الہدہ ہوتے ہیں اور بھوسہ الہدہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دانیں یہاں سے نکل رہے ہیں وہاں پہ جاری لگی ہوئی ہے اس میں سے صاف ہو کے یہ دانیں الہدہ ہو جاتی ہیں اور یہ دانے وہاں پہ انہوں نے کھڑایا ہوا ہے کھانٹا وہاں پہ بزن ہوتا ہے وہ یہاں بند کر کے برک رکھ لے جائے یہ دیکھیں یہ چھوڑا سا بچہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے وہ دانے کر رہے ہیں اور بارٹی سے وہ تکھال رہے ہیں ایک سائیڈ پہ کھڑ رہے ہیں پھر بعد میں اس کھال کے سریعے اس کو تھر کے جمع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک فیشن کے پہلے ہیں اور یہاں پہ بہت سکتا کر رہے ہیں یہ بچارے لوگ یہ کام کرتے ہیں تھوڑی سی مصدوری پہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہوتا ہے جو چھوڑکی مصدوری پہ یہ کام کرتے ہیں اب یہ اوپر کھڑے ہو تو بہت خطرناک جگہ پہ کھڑے ہیں خدا ناکہ آستا خدا ناکہ آستا پھر ہون اس طرف دکھائیں خدا ناکہ آستا یہ گر جائے تو دیت ہو جاتی یہ ایک سر دنے میں آتا ہے جو اندر جاہ رہے ہوتے ہیں ان کی دیت ہو جاتی ہے اندر آجاتے ہیں اللہ پا خیر کرے اللہ پا سب کو اپنے انسان پر رکھے لیکن یہ بہت بہت ناکہ بہت ناکہ بہت ناکہ اب اتنی شدید گرمی میں یہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ روزہ بھی ہوگا اور یہ ہم میں آناج مہنجا کرنے کے لیے خدا ناکہ آستا ہے اب یہ دیکھیں وہ اس طرف جمع ہوا اس طرح سے پریکٹر وہ دیکھیں پریکٹر لگا ہوا ہے وہ اس سے دمار ہے اور یہ اس طرف دیکھیں یہ اس طرف دیکھیں یہ سارا بھو سا جمع ہو رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میں بہت پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانے ہیں اللہ آپ کے ساتھ